بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں دشمن دینے ہی ہیں تو وہ دشمن نسلی ہوں وہ دشمن دشمنی کے کچھ میار جو ہیں ان پر ضرور پورا اترتے ہوں لیکن پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں جو دشمن ملا ہے وہ نہ صرف کم ظرف ہے بلکہ نہ صرف انتہائی گھٹیا ترین ٹیکٹیکس جو ہوتے ہیں جنہیں چیپ ٹیکٹیکس کہا جاتا ہے اور دشمنی کا ایک میار ہوتا ہے بڑے لوگوں کے جو دشمنیاں ہوتی ہیں ان میں بھی عالی اقدار جو ہے ان کا سہارا لیا جاتا ہے انہیں بھولا نہیں جاتا لیکن غالبا ہماری اب تک کی سب سے بڑی بدقسمتی ایک تو یہی ہے اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے ہمسائے جو ہیں وہ نہیں بدل سکتے اور ان میں پھر ایک ایسا ہمسائہ ہے پاکستان کا جس کے اندر بہت سے مسائل ہیں اب کل پاکستان کا میچ ہوا سیمی فائنل میں پاکستان لڑا پاکستان نے جان ماری پاکستان بہادری سے میدان میں گیا اور بہادری سے میدان سے نکلا پوری دنیا آج پاکستان کرکٹ کی تعریف کر رہی ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ورلڈ کپ کا اصل فاتح جو ہے وہ پاکستان ہے جس نے ایک مہینے سے بھی کم عرصے کی اس ٹورنمنٹ کے اندر جس نے بیس دن کے اندر اپنے ملک کے ساتھ دس سال کی کی گئی زیادتیاں اور خود کو خودے لائن لگانے کی جو اقدامات ہیں انہیں ملٹی پلائے بائی زیرو کر دیا انہیں صفر سے باقاعدہ طور پر ضرب دے کر پاکستان مخالف تمام تر اقدامات کو صفر کر دیا لیکن اس سب کے اندر وہی بھارت جس کے اوپر یہ الزامات تھے اور بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ورات کولی کی دس ماہ کی بیٹی کو نہیں چھوڑا اب ظاہری بات ہے جب وہ ہم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان کا ٹویٹر بھرا پڑا ہے کہ حسن علی پر بہت غصہ ہوگا لیکن حسن علی ہمارا ہے حسن علی پاکستان کا ہے ہم اس کی فتوحات کے اوپر اس کے ساتھ جشن منا سکتے تھے تو آج اس کے برے وقت میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس چیز کے اوپر نہیں آتے وہ پاکستانی تھا ہے اور پاکستانی رہے گا اور وہ پاکستان کا اساسہ ہے لیکن اس سب کے اندر ناظرین کرام بھارت نے ایک من گھڑت اور ان کا جو پورا ڈسنفو کا لیب جس طرح سے ایکٹیو ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ میں نے ثبوت آج آپ کی سکرین پر چلوانے ہیں اور آپ خود بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس طرح کی ہم نے ایک ان کی پوری لسٹ بنائی ہے ان کے میڈیا کو بھی آج ننگا کرنا ہے ان کے کچھ نام نیاب تجزیہکار ہیں اور میری یہ پوری کوشش ہوگی بزاتے خود بھی کہ میں یہ سارے کے سارے ایویڈنسز جو ہیں یہ سوشل میڈیا ایتھارٹیز کو ایک پورا کیس بنا کر فاورڈ کروں کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اب ناظرین اکرام آپ نے اس ویڈیو کو مسنی کرنا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ سب پاکستانیوں کو پتا چل سکے حقیقت کا اور لوگ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو سکیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اب معاملہ یہ بن چکا ہے سینیریو یہ بن چکا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے وراد کولی محمد شامی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کی بہت بدنامی ہوئی اور ظاہری بات ہے انہوں نے اس کے بعد ایک اور کروائی کی انہوں نے انڈیا کے اندر سے ہی پاکستانی ناموں کے ساتھ فیک اکاؤنٹس بنائے اور پاکستانی اکاؤنٹس جو ہے ان سے بھی اپنے پلیئرز کو گالیاں دلوائیں تاکہ یہ اپنے میڈیا میں ان کے سکرین شاٹس چلوا سکیں فیک اکاؤنٹس زیڈو فالورز کے ساتھ دو دن پہلے بنا ہوا اکاؤنٹس سب پتا چل جاتا ہے ٹویٹر پر انہوں نے ان کے ذریعے گالیاں دلوائیں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ گالیاں ہم تو دے ہی نہیں رہے ہم تو معصوم ہیں ہم تو روٹی کو چوچی کہتی ہے نا پوری دنیا پوری دنیا پاگل ہے اور یہ پاکستان یہ سب کچھ کر رہا ہے البتہ ویراد کولی کی دس ماہ کی بیٹی کو گالیاں دینے والا اور زیادتی کی دھمکی دینے والا شخص جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے بھارتی حیدر آباد سے وہ آئی آئی ٹی کا انڈیا کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کا سٹوڈنٹ ہے اب اسے بھی پاکستانی ثابت کر دو پھر اسے آئی آئی ٹی کے بجائے پاکستان کی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ثابت کر دو کہو کہ ایدر آباد پاکستان کی پولیس نے گرفتار کیا ایسا نہیں ہے لیکن وہ اکاؤنٹس بھی ایسے فیک تھے کہ ان کے اندر وہ زندگی کو جندگی کہنے والے تھے یعنی کہ نقل بھی کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے اب انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے ہم اتنے بدنام ہوا ہے تو چلیں کیوں نہ اس بیتی گنگا پاکستان کو بھی اپنے ساتھ لے کے ڈوبے ہم اب انہوں نے پاکستان کا ٹویٹر دیکھا پاکستان کے ٹویٹر پر آپ کو کہیں کچھ نہیں ملے گا اب حسن علی اس نام کے اندر جو علی ہے اس نام کے اندر اس علی کو استعمال کر کے انہوں نے حسن علی کے اوپر شیعہ کا ٹیگ لگا دیا حسن علی شیعہ نہیں ہے اور حضرت علی صرف شیعہ کے ہیں خدا کا خوف کرو تم لوگ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے تم لوگ پتہ نہیں میں الفاظ جو ہیں استعمال نہیں کروں گا ہمارے لیے اتنے مقدم ہیں اتنی مقدس ہستی ہیں کہ ہم نام لیتے ہوئے بھی ہزار دفعہ سوچتے ہیں احترام ایسا ہمارے دل میں ہے اور یہ صرف شیعہ کے ہیں کیا حضرت علی حضرت حسین یہ شیعہ کے ہیں یہ تو پوری دنیا کے ہیں یہ پوری انسانیت کے ہیں لیکن اب آپ دیکھئے گا انہوں نے کیا گندہ پروپیگنڈا کیا صرف ان کے نام کے اندر سے یہ لفظ انہیں لگا کہ ٹھیک ہے جی اسے شیعہ کر دو وہ آل دو نہیں ہے اور ہوں بھی تو ہوں بھی تو کیا ہے ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ آپ ایس جی سوریا ہے ان کا یہ بلو ٹک والے اکاؤنٹ ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ لکھتا ہے we are pained to know that پاکستان کرکٹر حسن علی is being targeted for being a شیعہ مسلم and also because he married an انڈین سمیہ آرزو پاکستان's intolerance and hateable is despicable and i hope عمران خان gives enough security کہ انڈیا is with حسن علی اور حسن علی جو ہے اس سے ایک انڈین وائف اور یہ انڈین وائف ٹیکنیکلی باہر رہتی تھی تو باہر وہ مسلمان ہے ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور یہ شیعہ مسلم ہے اور انڈین بیوی ہے ان کی اس وجہ سے انہیں target کیا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کو یاد کر رکھنا چاہیے کہ جناہ جو ہیں وہ بھی شیعہ تھے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں آپ سے بہتر یاد ہے اور آج رہ رہا ہے کہ پوری دنیا نہیں ہم نہیں بلکہ آپ کے ملک کے اندر بیٹھے مسلمان بھی کہتے ہیں جناہ was right انہی حرکتوں کی وجہ سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی لائن جو ہے وہ جو لائنز ہوتی ہیں وہ پیچھے سے چار لائنیں آتی ہیں وٹس ایپ کے اندر اور ہمارے ملک میں بھی بہت سے صافی ایسے کام کرتے ہیں اچھا یہ آپ دیکھیں شبھنکر مشرا جو ہے یہ لکھتا ہے why is so much hate for حسن علی for being a شیعہ مسلم کہ حسن علی کے لیے اتنی نفرت کیوں کہ کیا وہ صرف شیعہ مسلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مونکہ ہے انڈیا کی وہ لکھتی ہے حسن علی is a fixer is trending in پاکستان just because he is شیعہ اچھا آپ اس کے امدر ناظرین نے گرام ایک ٹرنڈ دکھا دیں کہ حسن علی کو fixer کہنے کا ٹرنڈ ہو یا ایک پاکستانی کی ٹویٹ آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کتنی پوسٹیں دیکھی ہوں گی حسن علی کے اوپر jokes بنائے ہوں گے آپ نے کہا ہوگا جنریٹر ہے نہیں چلا ٹھیک ہو گیا حسن علی کو لطاڑا ہوگا بلکل ٹھیک ہے حسن علی کو ایک جگہ پر بتا دیں کہ ان کے ایمان پر ان کے مذہب پر ان کے فرقے پر ان کے اعتقاد پر ان کے اہل خانہ پر ان کی بیوی پر یا ان کے fixer ہونے پر یا نہ ہونے پر کوئی ایک پاکستانی جس نے یہ بات کی ہوا بائیس کروڑ پاکستانیوں میں ایک بندہ دکھا دیں ایسا آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہ صرف اور صرف اور یہ پہلے ایک فیک نیوز کی فیکٹری ہے نا پہلے یہاں پر آیا ایک ہی لائن اور لیندھ پر انہوں نے کھیلا ایک ہی بال کروائی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اس کے بعد ان کا میڈیا ایکٹیو ہو گیا اوپ انڈیا کی آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا پاکستانیز ابیوز بالر حسن علی فار بینگ اشیعہ مسلم بلیم ہم فار میچ لاز اگینسٹ آسٹریلیا بھئی حسن علی کو بلیم تو کیا جا سکتا ہے کہ حسن علی کو کسی نے گالی دی ہے شیعہ ہونے کے لیے جو کہ وہ ہیں بھی نہیں لیکن یہ لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کنٹری جو ہے اس کے اندر اچھا اور ایک نیا تنازہ شروع کرنے کوشش given that پاکستان is a sunni majority country پاکستان میں sunniوں کی اکثریت ہے اسلامی انتہا پسند ہے پاکستان میں do not leave any chance to abuse the شیعہ community for any misfortune that befalls the country کہتے ہیں کہ وہ شیعہ کو بلیم کرنے سے نہیں رہتے پاکستان میں کچھ بھی غلط ہو مجھے آئی تک نہیں نظر آیا عجیب اور پھر لکھتے ہیں following پاکستان's humilating loss to australia پاکستان کی humilating وائی humilating تو تم ہوئے ہو یہ humilating loss تھی عجیب باتیں کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کا ایک اور میڈیا دیکھیں mikehill.com حسن علی targeted on social media for his indian wife being a شیعہ after dropping Matthew where it's catch کہ حسن علی کو انڈین وائیب کی وجہ سے ٹرال کیا جا رہا ہے کرک ٹریکر ہے یہ بھی انڈیا کا یہ ہے انڈیا with حسن علی ہیش ٹرینڈ کر رہا ہے after pacer receives backlash on social media over a dropped catch in semi final اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا بھئی تم لوگ حسن علی کی فکر کر رہے ہو ورات کولی کی فکر کر لو تم لوگ حسن علی کی فکر کر رہے ہو تم محمد شامی کی فکر کر لو یہی بہت ہوگا یہی بہت بڑا احسان ہوگا اور یقین مانے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے انڈینز دیکھتے ہیں آپ کی یہ حرکتیں آپ نے ایک اپنی خیالی دنیا بنائی ہوئی ہے اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آج آپ کے انڈیا جو شائننگ اور رائزنگ انڈیا کا ایمیج تھا وہ نرندر مودی کی وجہ سے تباہ ہو کے رہ گیا اور انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ اپنے ملک میں سب اچھا اور دوسرے ملکوں کی میاجنری چیزیں بنا کے ہوا میں خود ہی بنائی خود ہی تردید کر دی خود ہی کہا کہ اچھا جی انہوں نے یہ کیا ہوگا ہم نے اس کی تردید کر دی یہ آپ کو جتنا ہرٹ کرے گی پاکستان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ جتنا آپ کو ہرٹ کرے گی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ایزا نیشن آپ لوگ اخلاقیات کے اس گھٹیا درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کچھ ریزنیبل لوگ ہیں آپ کے ملک کے اندر اور وہ بچارے آواز اٹھاتے تھے پہلے اب وہ آواز اٹھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ اندھے ہیں وہ انہیں کچھ نہ کر دیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا درست ملک پاکستان کبھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگی بان پاکستان